اسلام علیکم فرینڈز یہ نشان لگا کہ آپ پٹی کو کٹ لیں گی یہ اس طرح پٹی کٹ گئی ہے ٹھیک ہے یہ میں نے پٹی کٹ لی تھی اب میں نے نیچے والا جو کپڑا ہے وہ اوپر والی پٹی سے چے پی بکرمالی سے ہم نے زیادہ کٹنا ہے کہ اس کو ہم پریس چو کریں گے یہ دیکھیں میں نے اس کو پریس کیا یہ پریس ہو گئی اس طرح اس کو اس طرح فولڈ کرنا اور اس طرح فولڈ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ اس طرح اس کو فولڈ کرتے جائیں گے اس طرح فولڈ کرتے جائیں گے یہ اس طرح ہو جائے گا میں نے یہ فولڈ کر کے تیار کر کے پٹی رکھی ہوئی ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے میں نے پریس کیا پس میں پریس کر کے اس کو اندر کی طرف فولڈ کرنا ہے فولڈ کر کے اسے آئرن لگا بھی اب آگے بتاتی ہوں میں آپ کو کیسے کرتے ہیں تین انچ کی ہے 3 انچ کی پہل نشان لگا رہی ہوں 3 انچ کی پٹیاں کٹنگ کرنے ہوگی دیکھیں یہ 3 انچ کی پٹی میں کٹنگ کر دوں گی نشان لگا کے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ 3 انچ کی میں نے پٹیاں کٹنگ کر لی ہیں ان کو آپ نے پانی لگانا ہے شاور کر لینا ہے اچھے دریقے سے تاکہ یہ آرام سے فورڈ ہو جائیں ہماری یہ اس طرح کول کرنی ہے آئرن کے ساتھ یہ دیکھیں یہ میں نے آئرن لی اور اس کو پانی لگا ہے اس کو پھر اس کو تھوڑا سا یو شیب میں لے کے آنا ہے تاکہ یہ گول ہو جائے یہ دیکھیں اس طرح اس طرح یہ دیکھیں یہ اس طرح راؤنڈ میں لے کے جانا ہے ہم نے اس کو اور تمام پٹیوں کا اسی طرح ہی آپ نے یہ شیب دینی ہے تاکہ یہ ڈیزائن اچھا سا پیارا سا ریڈی ہو میں آپ کو اس کے بات بتاتی ہوں چھوڑ یہ دیکھیں فرنس یہ میں پٹیاں لگا رہی ہوں آپ نے پھر ٹروزر کی میرمنٹ کر کے اس کو پہلے آئرن کا نشان لگا رہینا ہے جس طرح میں نے لگایا ہوگا ہے یہ دیکھیں آئرن کا نشان نظر بھی آ رہا ہوگا ٹھیک ہے اب اس کو اسی طرح رکھنا ہے پٹی کو آپ نے پھر دوسری کو اس طرح رکھنا ہے آپ نے یہ آپ نے ساری پٹیاں اسی طرح ہی لگانی ہے یہ اسی طرح ساری پٹیاں آپ نے تیار کرنی ہے میں اب آپ کو تیار کرنے کے بات دکھاتی ہوں کہ یہ ڈیزائن کیس طرح بنے گا یہ دیکھیں ڈیزائن کمپلیٹ ہو گیا اب یہ نیچے جو میں نے کپڑا چھوڑا ہوا تھا اس کو ایسے کھول کر کے آپ نے اس طرح اس کے اوپر سلائی کر دینی ہے آپ نے یہ دیکھیں اس کپڑے کے اوپر یہ میں نے یہ دیکھیں میں نے کمپلیٹ سلائی لگا دی اب اس کو آپ آئرن سے اس طرح کریں گی اس طرح کر کے آپ نے نیچے سے اس کو ترپائی کر لینا ہے سارا دیکھیں نیچے سے کوئی چیز بھی نہ یہ دیکھیں نیچے سے فنشنگ بھی ہو گئی بخی ابھی سب کچھ اندر چلا گیا اور یہ دیکھیں اب اس کو آئرن کریں اور اس کو ترپائی کریں اور یہ ہمارا ڈیزائن اس طرح تریار اور یہ آپ بازوں پہ بھی بنا سکتی ہیں گھیرے پہ بھی بنا سکتی ہیں اگر اس میں ایک ایک پر لگا دیں تو وہ آپ کی اپنی مرضی ہے اس کو اور ڈیکوریٹ کرنا چاہیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبکرائب کیجئے گا میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا اللہ حافظ